سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کلاس ایٹھ میتہمیٹکس بیسڈ آن سنگل نیشنل کرکلم ٹو تازن ٹونٹی ٹو آپ کی جو نیو بک جس کو ہم سال کر رہے ہیں اس کی آج ایکسائز جو ہے وہ ون پوائنٹ ٹو کو سال کریں گے ایکسائز ون پوائنٹ ون کی ویڈیو میں آرہی اپلوڈ کر چکا ہوں وہ کلاس ایٹھ کی میتھ کی پلی لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کے فائنل اگزیم بلکل نزدیک آ چکے ہیں تو آپ کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ میں نے مہت کے کلاس ایک سیون ایٹھ نائن ٹین کے جو بورڈ اگزیم کے پیپر ہیں جو آپ کے فائنل ٹرم اگزیمنیشن کے پیپر ہیں ان کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں اور ان کا رسپانس بھی بہت اچھا آپ کی طرف سے مل رہے ہیں تو ان ویڈیوز کو لازمی دیکھے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو پیپر کی افتیاری اپنے کی ہوئی ہے وہ آپ کو ریویو مل جگہ ہے آپ کو کی سر تک تیار ہے اس کے ساتھ پیپر ون ایم سی گوز پیپر اور پیپر ٹو جس میں لانگ کوئسن پوچھے جاتے ہیں وہ دونوں پیپر میں نے باری باری سیپرٹ پلی لسٹ میں اپلوڈ کی ہیں اگر آپ کو نہیں مل رہے ہیں جس میرے چینل کے اوپر جائیں پلی لسٹ میں جائیں تو سال پاسٹ پیپر کی جو پلی لسٹ ہے وہاں پہ تمام کلاسز کے تمام سبجیٹ کے پیپر میں نے اپلوڈ کرنے ہی کوش کی ہے تو ان کو لازمی دیکھے گا چینل کے اوپر اگر پہلی دفعہ ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بیل کا نوٹیفکیشن بھی ضرور آن کرجئے گا ایکسائز 1.2 میں ایکسائز 1.2 میں کہہ رہا ہے ایڈنٹیفائی وچ پرپٹی آف ریل نمبر is used in the following آپ کو نیچے سولہ کوششن دیئے ہوئے ہیں ان سکسٹین کوششن میں آپ نے بتانا ہے کہ ریل نمبر کی کون سی پرپٹی کا استعمال کیا گیا ہے تو بڑی سمپل سی اور سادہ سی ایکسائز ہے ریل نمبر کے بارے میں ایکسائز 1.1 میں آپ ڈیٹیل سے سیکھ چکے ہیں تو اب آپ نے ریل نمبر کی جو پرپٹیز ہیں ان کا آنا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کو پچھلے پیجز پر دی ہوئی ہیں جب تک وہ نہیں سیکھیں گے آپ کو یہ ایکسائز جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی اب اگر ہم چلتے ہیں پچھلے پیجز کی اوپر تو یہ آپ کو پیج نمبر آپ کا ہے سکس پیج نمبر سکس کی اوپر آپ کو جو ریل نمبر کی پرپٹیز ہیں وہ یہ دی ہوئی ہیں ٹھیک ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ یہاں پہ ایکسائز آپ کی 1.1 یہاں پہ انڈ ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایکسائز جہاں پہ آپ کی انڈ ہو رہی ہے وہاں پہ جا کے پرپٹیز آف ریل نمبر یہ شروع ہو رہی ہے ان کو ڈیٹیل سے باری باری سمجھتے ہیں یہ والا جو کوسن ہے یہ کلاس نائنت کا کوسن ہے یعنی یہ ایکسائز ہے ٹوپک ہے اب اس کو کلاس ایٹ میں شامل کیا گیا ہے تو پرپٹیز کو باری باری سمجھتے ہیں ساتھ ان کی اگزیمپلز بھی دی ہوئی ہیں ان اگزیمپل کے ذریعے میں کوش کروں گا آپ کو کلیر کر سکوں تو سب سے جو پہلی پرپٹی ہے کلیور پرپٹی ویڈ رسپیکٹ ٹو اڈیشن یعنی کہ ڈیو آر ٹی لکھاو ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو اڈیشن یعنی ریل نمبر کی جو پہلی پرپٹی ہے کلیور پرپٹی ہے اڈیشن کے ساتھ سے دیکھیں گے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپلیکیشن کے ساتھ سے بھی ہے یہ تو پرپٹی کہتی ہے کہنے کہہ رہے ہیں کہ کوئی سے بھی دو ریل نمبر ہوں کوئی سے بھی دو ریل نمبر اگر لیتے ہیں ان کو سم کریں ان کو جمع کریں جواب ریل نمبر آئے گا یہاں پہ ایک اگزیمپل دیو ہے یہ والا سیمبل نظر آرہا ہے فور آل اس سے مراد ہے اے بی بلانگ سٹو ریل نمبر یہ جو سائن نظر آرہا ہے یہ بلانگ سٹو ریل نمبر ہے تو اگر اے اور بی دو ریل نمبر ہیں تو ان کو جمع کریں گے تو جواب بھی آپ کے پاس ریل نمبر ہی آئے گا جیسے کہ اس کی اگزیمپل دیو یہ مائنس فائیو انڈ الیون دونوں ریل نمبر سے تعلق ان کا ان دونوں کو ایڈ کریں سکس آر ہے سکس بھی ایک ریل نمبر ہے تو پہلی پروپٹی کلوئیر پروپٹی ویڈ رسپیکٹ ٹو اڈیشن ہمیں یہ بتاتی ہے کوئی سے بھی دو ریل نمبر ہوں ان کو ایڈ کریں جواب بھی ریل نمبر ہوگا اسی طرح کلوئیر پروپٹی ویڈ رسپیکٹ ٹو ملٹیبلگیشن وہ بھی یہی پروپٹی کہتی ہے کہ کوئی سے بھی دو ریل نمبر ہوں کوئی سے بھی دو ریال نمبر ہیں ان کو جب ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو جواب ایک ریال نمبر ہی آتا ہے جیسے مائنس 5 اور 11 بلانگس ٹو آر سے مراد ہے یہ دونوں ریال نمبر ہیں جب ان کو ہم ملٹیپلائی کروائیں گے تو یہ بھی ایک ریال نمبر ہیں دو پرپٹیز اس پیج پہ دیکھیں نیکس پیج پہ چلتے ہیں اس کے بعد تھرڈ پرپٹی ہے ہمارے پاس ہے اسیسیوٹیو پرپٹی یہ پرپٹی ہمیں بتاتی ہے اگر آپ کے پاس اے بی اور سی تین ریال نمبر ہیں then اے پلس ب بریکٹس میں ہے پلس سی اس پرپٹی کو بتانے کا مقصد یہ ہے اس میں یہ سمجھا جارہا ہے کوئی سے بھی اگر تین ریال نمبر ہوں یہاں پہ اے اور بی کو پہلے ایڈ کیا جارہا ہے بعد میں سی کو ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ بی اور سی کو پہلے ایڈ کیا جائے گا بعد میں اے کو ایڈ کیا جائے گا دونوں کے آنسر سیم آئیں گے بورڈ ماس رول کو جہن میں رکھتے ہو آپ نے بریکٹس کو پہلے سال کرنا ہے یعنی عام اور ساتھ زبان میں بتایا جائے تو یہ ہے کہ کوئی سے بھی تین ریال نمبر ہوں ان کو جس ترتیب سے مرضی ایڈ کر لیں جواب ان کا سیم آئے گا جیسے سیون پلس فور الیون پلس فائی سکسٹین آئے گا یہاں پہ فور پلس فائی نائن نائن میں پلس سیون کریں گے جواب جو ہے وہ سکسٹین آئے گا تو یہ آپ کی اسیسیوٹو پرپٹی ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن کلائے گی آپ چلتے ہیں آگے اسیسیوٹو پرپٹی ویڈ ریسپیکٹ ٹو ملٹیبلگیشن کوئی سے بھی تین ریال نمبر ہیں ان کو جس مرضی ترتیب سے ملٹیپلائی کروالیں جواب سیم آئے گا پہلے اے اور بی کو ملٹیپلائی کروالیں بعد میں سی سے کروائیں یا بی اور سی کو پہلے ملٹیپلائی کروالیں پھر اے کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں جواب جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ سیم آئے گا جیسے کہ یہ آپ کے پاس دیا ہوئے سیون اور فور کو ملٹیپلائی کروائیں پھر فائب کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں یہ جب پوائنٹ کا سائن ہے یا ڈیسیمل کا سائن نظر آرہا ہے یہ پوائنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ملٹیپلکیشن کا سائن ہے اس سے مراد ہے 7 جو ملٹیپلائی ہو رہا ہے 4 کے ساتھ ہو رہا ہے تو ان کے آنسر سیم آئیں گے بڑی سمپل سی اور سادہ سی پروپٹیز ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے نمبر پانس پہ دیکھتے ہیں نمبر پانس پہ وہ کہہ رہا ہے ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی پروپٹی ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی پروپٹی کیا ہوتی ہے ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی پروپٹی کیا ہوتی ہے اس میں جب بھی آپ zero add کریں گے جب بھی اس real number میں zero add کریں گے یا zero کو اس real number میں add کریں گے جواب وہی number آئے گا یعنی ساتھا زمان میں کہ zero وہ واحد number ہے جو کیا کہتے ہیں two میں add کریں تو جواب وہی دوبارہ two ہی آئے گا یعنی zero میں two add کر لیں یا two میں zero add کر لیں جواب آپ کے پاس two ہی آئے گا یہ additive identity property کلاتی ہے یعنی کوئی بھی number یعنی zero ایک number جو جس number میں بھی add ہو جواب جواب وہی number آئے گا اس کے بعد ہے multiplicative identity property وہ یہ ہمیں کہہ رہی ہے for any real number a there is a unique number one called multiplicative identity such there یہ نہیں کہ multiplicative identity property یہ کہتے ہیں کوئی ایک real number a ہے اس کو جب بھی one سے multiply کرائیں گے تو جواب وہی number آئے گا یعنی کہ کوئی بھی ایک number لے لیں two لے لیں seven لے لیں جس سے مرضی one کو multiply کرائیں جواب جو ہے وہ two ہی آئے گا یعنی two multiply پہ one کر لیں تب بھی two ہی آئے گا one multiply پہ two کر لیں تب بھی یہی number آئے گا اس کے علاوہ ان دو properties کی unique بات یہ ہے کہ additive identity سمراہد کوئی اور جو ہے real number کے ساتھ کوئی اور number ایسا نہیں ہے کہ add کریں تو وہ a ہی آئے یعنی وہی real number آئے یعنی two میں zero ہی add کریں گے تو two آئے گا otherwise کوئی بھی اور real number add کریں گے تو two نہیں آئے گا اس طرح two کے ساتھ one کو ہی multiply کروائیں گے تو one آئے گا two آئے گا ورنہ two نہیں آئے گا یعنی two multiply by one one multiply by two two یعنی دونوں کے answer two ones are two one twos are two دونوں کے answer جو ہیں وہ same آئے گے simple سی سادہ سی properties ہے just آپ کو سمجھانے کے لیے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئیے ہوگی next دیکھتے ہیں additive inverse property additive inverse property میں وہ کہہ رہا ہے for any real number a there exists a unique real number minus a all additive inverse of a such that یعنی کہ ہر real number کا ایک ایسا additive inverse موجود ہے جس میں اس کو اگر add کیا جاتا ہے تو جواب جب وہ zero آئے گا کیسے دیکھیں 8 8 ایک نمبر ہے اس میں اگر minus 8 کو enter کریں گے add کریں گے تو جواب zero آئے گا ٹھیک ہے اگر minus 8 ہے تو positive 8 کو add کریں گے جواب zero آئے گا 7 ہے تو اس میں minus 7 کو add کریں گے جواب zero آئے گا اگر minus 7 ہے تو اس میں plus 7 add کریں گے تو وہ اس کا جواب zero آئے گا یعنی کسی بھی real number کا جو sign اگر change کر دیں تو جواب جو ہے ان کو add کرنے سے zero آجاتا ہے یہ اس کی additive inverse property کلاتا ہے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی دوبارہ بتا دیتا ہوں کر کہتے ہیں additive inverse property سے مراد ہے کسی بھی real number میں sign change کر کے اگر 8 ہے تو اس کا minus 8 ہوگا اگر minus 8 ہے تو اس کا plus 8 ہوگا ان کو اگر آپس میں add کریں گے تو جواب zero آئے گا property number 8 کو دیکھتے ہیں multiplicative inverse property multiplicative inverse property کیا ہوتی ہے if a does not if a is equal not equal to zero is a real number there exists a unique real number 1 over a called multiplicative inverse such that یعنی کہ ہر number کا ایک multiplicative inverse ہوتا ہے یعنی ایک number اس کو کس number سے multiply کروائیں جواب one آئے گا ٹھیک ہے 7 کو کس number سے multiply کروائیں کہ جواب one آئے 7 کو one over 7 یعنی اسی number کا اگر ریسی پروکل کر دیں گے تو جواب جواب one آجے گا اگر one over 7 ہے اس کا ریسی پروکل کریں گے تو 7 ہوگا یعنی کسی بھی number کا کوئی ایسا number لینا ہے جس کو اس number سے multiply کروائیں جواب one آئے یعنی a کا multiplicative inverse ہوگا one over a اور one over a کا a جیسے یہ لکھا ہے 3 over 5 ایک real number ہے اس کو multiply کروائیں گے 5 over 3 کے ساتھ جواب جو ہے وہ one آپ کا آج گا اگر 5 over 3 ہے تو اس کو 3 over 5 سے multiply کروائیں جواب one آج گا تو یہ multiplicative inverse کلائے گا remember that zero belong to real number has no multiplicative inverse یعنی zero جو ہے وہ zero number نہیں ہونا جیسے zero کا کوئی multiplicative inverse نہیں ہے next چلتے ہوں commutative property with respect to addition اب commutative property کی بات کرتے ہیں if a and b are two any real numbers then a plus b کر لیں اگر دو real number ہے a اور b اگر a plus b کریں b plus a کریں دونوں کے جواب جو وہ سیم ہی آئیں گے 13 پلس 7 کر لیں answer جو وہ سیم آئے گا under root 3 plus 5 کر لیں under root 5 plus under root 3 کر لیں تو جواب جو دونوں کے سیم ہی آئیں گے next دیکھتے ہیں commutative property with respect to multiplication وہ ہی بات ہو رہی ہے کوئی سے بھی دو رہی ہے number a اور b چاہے a اور b کو multiply ملٹیپلکیشن ہوگی دیکھتے ہیں property number 9 distributive property of multiplication over addition distributive property of multiplication over addition if a b and c are real number then اگر آپ پاس a b c تین real number ہیں تو b plus c bracket میں multiply a ہو رہے ہے is equal to a multiply by b plus a multiply by c property کو اور سے دیکھیں ملٹیپلکیشن over addition پہلے multiplication ہوگی بعد میں addition ہوگی ٹھیک ہے یہ multiply ہو رہا ہے a multiply ہو رہا ہے bracket میں b plus c یہ اس طرح کہہ لیں a plus b a plus b جو add c سے multiply ہوں گے a جو c سے multiply ہوگا plus b c سے multiply ہوگا دونوں کے answer same آئیں گے example is equal to b is equal to 3 c is equal to 4 then تو multiply by بریکن میں 3 plus 4 وہی answer آئے گا جو پھر 2 کو 3 سے multiply کرائیں اور 2 کو 4 سے multiply کرائیں 2 3 is 6 plus 4 is 8 تو 14 ادھر بھی آئے گا یا 2 plus 3 کو پہلے add کروالیں بعد میں 4 سے multiply کروالیں اور اس طرح پھر یہ 2 ایک دوہ 4 سے multiply ہو رہا ہے اور پھر ایک دوہ 3 جو ہے 4 سے multiply ہو رہا ہے درمیان میں add again ان کے بھی answer 2020 دونوں طرف آرہے ہیں distributive property of multiplication over addition بھی آپ سمجھ آگی ہوگی اگر ہم next چلتے ہیں 1.1 6 order inequalities of real number اب یہ جو بات ہے یہ topic یہ سمجھ نے والا اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے پہلے والا topic بھی class 9 میں سے لیا گیا ہے لیکن یہ topic ہے یہ جو جو چیزیں ہیں جو class 9 کے student کو مسئلہ کرتی ہیں تو اس میں properties again دیوئی ہیں آگے example دیوئی ہیں یہ property for all a and b اگر a and b دو real number ہیں exactly one of the falling hold یعنی اگر کوئی سے بھی دو real number ہیں a اور b تو ان کے درمیان تین طرح کا relation ہو سکتا ہے یا a less than b ہوگا یعنی a b سے چھوٹا ہوگا یا a b سے بڑا ہوگا یا دونوں وابس میں برابر ہوں گے اگزیمپل کے اور سے دیکھ لیت یہ سان سی بات ہے کہ اگر دو real number ہیں تو ان میں تین طرح کے relation ہو سکتے ہیں دو ریال number ہے سات اور دس سیون less than ٹین ہو سکتا ہے بٹ سیون not greater than ٹین ہوگا یعنی سات سے بڑا ہے اور ب greater than سی اور ب جو ہے وہ سی سے بڑا ہے اور اگر ب سے چھوٹا ہے اور ب جو ہے وہ سی سے چھوٹا ہے اس کو اگزیمپل کے ساتھ سمجھتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی دیکھیں آٹھ نمبر جو ہے اگر وہ پانچ سے بڑا ہے ایٹ اگر فائف سے بڑا ہے اور یہ والا فائف جو نمبر ہے وہ چار سے بڑا ہے تو پھر آٹھ چار سے بڑا ہوگا یعنی کہ دوبارہ ادھر آئیں اگر ب سے بڑے ب سی سے بڑے تو اے جو ہے وہ سی سے بڑے ہی ہوگا اس طرح اگر آٹھ پانچ سے بڑے پانچ چار سے بڑے تو آٹھ جو ہے وہ چار سے بڑے ہی ہوگا یعنی اگر اے جو ہے وہ بی سے چھوٹا ہے اور بی جو ہے سی سے بھی چھوٹا ہے دن جو ہے وہ اے جو ہے وہ بھی سی سے چھوٹا ہوگا دو جو ہے وہ پانچ چھوٹا ہے اگر اے بی سی تین ریل نمبر ہیں اے بی سی تین ریل نمبر ہیں تو اگر اے جو ہے وہ بی سے چھوٹا ہے تو دونوں طرف اگر کوئی نمبر سی اور سی ایڈ کر دیا جائے یعنی دونوں طرف ایک جیسا نمبر ہی ایڈ کیا جائے تب بھی وہ ہی پروپٹی رہے گی جیسے دیکھیں 5 جو ہے وہ 7 سے چھوٹا ہے اور c 2 ہے تو دونوں طرف انہوں نے 2 کو ایڈ کر دی ہے 5 اور 2 7 7 اور 2 9 تب بھی 7 less than 9 ہی رہے گا یعنی اے اگر بی سے چھوٹا ہے تو دونوں طرف اگر ایک سیم نمبر ایڈ کریں تب بھی جو ہے وہ بی سے چھوٹا ہی رہے گا اسی طرح اگر جو اے بی سے بڑا ہے تو دونوں طرف اگر ایک نمبر ایڈ کرتے ہیں سیم نمبر ایڈ کرتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ والی سائٹ جو بڑی رہے گی رائٹ سائٹ سے جیسے کہ ٹین جو ہے وہ گریٹر دن ایٹ ہے ٹین آٹ سے بڑا ہے اور سی اگر ٹو ہے دونوں طرف ٹو اور ٹو ایڈ کریں تب بھی ٹو ٹو وہ گریٹر دن ٹین ہی رہے گا یہ ایڈیشن پرپٹی ہے پرپٹی نمبر فور ہے سبٹریکشن پرپٹی جیسے ایڈیشن کی پرپٹی ہے اسی طرح سبٹریکشن کی پرپٹی ہے تین ریل نمبر ہے اگر اے بی سے چھوٹا ہے تو دونوں طرف اگر اے کی نمبر یعنی مائنس سی ایک جیسے نمبر دونوں طرح مائنس کرتے ہیں تب بھی اگر ٹین اگر ٹو لے لیں کوئی بھی نمبر لے سکتے ہیں اگر دونوں طرف اگر مائنس کرتے ہیں تب جو جواب آئے گا وہ بھی ایٹ لیس دن نائن یعنی اے جو ہے چھوٹے ہی رہے گا بی سے جیسے یہ دیا ہو ہے اگر اے جو اگر 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 دونوں طرف ایک جیسے نمبر ہی مائنس کر رہے تب یہ سائٹ ہے وہ بڑی رہے گی اس سائٹ سے دیکھیں دونوں طرف مائنس ٹو کریں تب بھی الیون گری سیون ہی رہے گا آسان سی پروپٹی ہے جسٹ اپنے سمجھنا ہے نیکس دیکھتے پروپٹی نمبر فائیو ملٹی پلکیشن پروپٹی ملٹی پروپٹی اور اگر جو ڈیوی ینی پروپٹی ہے اس میں تھوڑی سی کنفیجن ہے یہ آپ نے کلیر ضرور کر نہیں پروپٹی گور سے دیکھیں اگر ب سے چھوٹا ہے تو دونوں طرف اگر سی ملٹیپلائی کروا رہے ہیں سی ملٹیپلائی کروا رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا چھوٹی رہے گی رائٹ ہنڈ سائی دیکھیں فائی اگر چھوٹا ہے ایٹ سے سی کو ٹو لیا ہو ہے کوئی بھی نمبر لے سکتے ہیں یہاں پہ ٹو کی اگر چل رہی رہی ہے اوپر ٹو ہی رکھ ہے فائی ملٹیپلائی پہ ٹو کریں اور ادھر ایٹ ملٹیپلائی ٹو کریں تو ٹین لیس دن سکسٹین آئے گا وہی بات جو ہم نے پہلے کی ہے لیکن اور یہاں پہ آگے بات سمینے والی ہے جب اگر ب سے چھوٹا ہے اور جو سی ہے وہ زیرو سے چھوٹا ہے زیرو سے چھوٹے سمرا دیا ایک نیگٹیو نمبر ہے زیرو سے بڑا نمبر ہے پوزٹیو نمبر ہے جہاں پہ سی لیس دن زیرو ہے یعنی کہ نیگٹیو نمبر ہے تب دونوں طرف ملٹیپلائی کروائیں گے تو یہ آپ کا جو سائن ہے ان ایکویلی کا یہ چینج ہو جائے گا یعنی یہاں پہ دیکھے اے لیس دن بی لیفٹ ہنڈ دیکھیں 5 لیس دن 8 5 لیس دن 8 اور c جو ہے ملٹیپلائی کروائی ہے لیفٹ ہنڈ سائیڈ پہ بھی اور آئی ہنڈ سائیڈ پہ بھی جیسے کہ اوپر ہے اب مسئلہ یہاں پہ یہ کہ مائنس میں جتنا نمبر آپ کا بڑا ہوگا اتنا ہی وہ چھوٹا ہوگا مائنس میں جو چھوٹا نمبر وہ بڑا ہوگا آپ دیکھیں مائنس 10 گریٹر دن مائنس 16 یہاں پہ کون سا سائن لگا ہوئے یہ 5 less than 8 یہاں پہ دیکھیں مائنس 10 گریٹر دن مائنس 16 ہو گیا ہے یہ جو پرپٹی ہے یہ انیکوالیٹی کی پرپٹی آپ کو کنفیوز کرے گی یہ آپ کا جانہ بہت ضروری ہے جب بھی کسی بھی انیکوالیٹی کو ڈوائی یا ملٹی پلائی کریں کسی بھی نیکٹی نمبر سے تو انیکوالیٹی کا سائن چینج ہو جیگا جیسے یہاں پہ چینج ہو گیا کومیٹس پہ مجھے لازمی بتائیں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی تو پھر بھی دوبارہ اس کو میں سمجھانے کوشش ضرور کروں گا آگے چلتے ہیں پرپٹی نمبر سکس ہے دوبارہ 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 چھوٹا چھوٹا ہے کافی کافی ساری انفرمیشن آپ ریال نمبر کے بارے میں ملی ہوگی پر میں یہ بھی امید کرتا ہوں آپ کو بلکل بور بھی نہیں ہوئے ہوں گے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اسی مسئولون بشے سائنگ آف